دوستو آج تک آپ نے دنیا کے سب سے مہنگے فون، سب سے مہنگے گھر اور سب سے مہنگی گاڑیوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے مہنگے پھلوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک یا دو خربوزوں کی قیمت بیس لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے یہ قیمت سن کر شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن یہ سچ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے پھلوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی قیمت کو دے کر اچھوں اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں سیپ ایک ایسا بھل ہے جو کہ صحت کے لیے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے یہ گہرے کتھائی اور ہرے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کالے رنگ کا سیپ دیکھا ہے؟ جی ہاں ایک سیپ ایسا بھی ہے جس کا رنگ کالا اور گہرا بنگ نہیں ہوتا ہے ان سیپ کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کالے رنگ کے اس سیپ کو بلیک ڈائمنڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے بغار طبط کے پہاڑوں پر ہے یہ ریڈ ڈیلیشیس کے نام سے بھی فیمس ہے یہ سیپ طبط کے نیبرنگ کنٹریز میں سب سے زیادہ سپلائی کیا جاتا ہے طبط کے نیانچی ایریا میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اس ایریا کے دن اور رات کے ٹمپریچر میں کافی فرق ہوتا ہے دن میں سیپ کے درخت کو بھرپور روشنی ملتی ہے اس کی وجہ سے اس کا لار رنگ کالا اور گہرا بینگ نہیں ہو جاتا ہے یہ بلیک ڈائمنڈ گوانگو اور شینجن کی سپر مارکٹ میں سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے اسے عام طور پر گفٹ پیکنگ میں سیل کیا جاتا ہے اس کے ایک پیک میں چھ سیب ہوتے ہیں اور اس ایک پیکٹ کے قیمت تقریباً سات ہزار پانچ سو پاکستانی روپیز تک ہوتی ہے یعنی کہ ایک سیب کی قیمت تقریباً بارہ سو پچاس روپے بنتی ہے جاپان میں اس سپیشل قسم کے انگوروں کی قیمت سن کر آپ کے پھسینے شوٹ جائیں گے روپی رومن گریپس نام کے انگوروں کا ایک گچھا ایک نیلامی میں تقریباً سترہ لاکھ روپے میں بیچا گیا تھا ان انگوروں کے مہنگا ہونے کی بڑی ہی انٹرسٹنگ ریزن ہے دراصل انگور کی اس قسم کو جاپانی گورنمنٹ نے بارہ سال پہلے تیار کیا تھا یہ کھانے میں کافی میٹھی اور ازدار ہوتے ہیں ایک انگور کا وزن 20 گرام کے آس پاس ہوتا ہے خاص قسم کا ہونے کی وجہ سے ان انگوروں کی قیمت اور ڈیمانڈ زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی اسی لئے یہ انگور جاپان میں لگزری پھلوں کے طور پر فیمس ہیں جاپان کی ہائیو راکوسو نامی کمپنی نے روپی رومن کے انگوروں کو تھوک کے بزار سے خرید کرنی لامی کی کمپنی کے مطابق روپی رومن انگوروں کا اب تک کا یہ سب سے مہنگا بکنے والا گچھا ہے ان انگوروں کی ڈیمانڈ کو زیادہ سے زیادہ قائم رکھنے کے لئے بزار میں سیل کے لئے بہت کم لائے جاتا ہے روپی رومن گریپس کو جپان میں لوگ گفٹ یا خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو دیتے ہیں نمبر تھری پائنیپلز فرام لاؤسٹ گارڈن آف ہیلیگن ان پائنیپلز کی گنتی دنیا کے سب سے مہنگے پھلوں میں ہوتی ہے ان پائنیپلز کی کاشت انگلنڈ میں کی جاتی ہے ان پائنیپلز کی کاشت بڑی محنت اور کیرنگ سے پچاس سے زیادہ کسان گرین ہاؤس میں کرتے ہیں اس کاشت کے لئے گھوڑے کی خات اور بھوسے کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں انگلنڈ کے لاؤس گارڈن آف ہیلیگن میں گوگایا جاتا ہے اس ایک پائنیپلز کی قیمت تقریباً سولہ سو ڈالر یعنی دو لاکھ پچپن ہزار پاکستانی روپیز بنتی ہے ان پائنیپلز کو بنانے کے لئے لگ بگ دو سال کا ٹائم لگتا ہے یہ پائنیپل بلکل پیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کو بنانے کے لئے سپیشل گرین ہاؤس بنانے پڑتے ہیں اس لئے پائنیپل دو لاکھ پچپن ہزار تک بکتے ہیں نمبر ٹو ڈینسوک وارٹر میلن یہ تربوز سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں یہ عام تربوزوں سے کہیں زیادہ رسیلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کئی دنوں تک خراب نہیں ہوتے ڈینسوک تربوز کو جپان میں اگایا جاتا ہے اور یہ تربوز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کا وزن دس کلو تک پہنچ جاتا ہے جان لیجئے یہ کوئی عام تربوز نہیں جو کہ ہمارے بزاروں میں ملتے ہیں یہ جپان کی ٹیکنیک سے اگایا ہوا ایک الگ طرح کا تربوز ہے جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزیدار اور پانی سے بھرپور ہوتا ہے اس تربوز کی قیمت لگ بگ دس لاکھ روپے ہے اور یہ صرف جپان میں ہی اویلیبل ہے اگر آپ کو یہ تربوز کھانا ہے تو آپ کو جپان جا کر دس لاکھ خرچ کرنا پڑیں گے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں نمبر ون یوباری مسک ملن دوستو آپ کی سکرین کی اوپر جو یہ خربوزیں دکھائی دے رہے ہیں ان دو خربوزوں کی قیمت لگ بگ پنتالیس لاکھ روپے ہے ان خربوزوں کو یہاں یوباری ملن کے نام سے جانا جاتا ہے نورت ہکارڈی میں موجود سنپورا سینٹرل ہوم میں ہول سیل مارکٹ میں یوباری خربوزے کی نلامی ہوتی ہے جسے یہاں ایک انٹرنیشنل فروٹ مارکٹ فرم نے سب سے زیادہ مہنگی بولی لگا کر خریدا ہے یہ خربوزیں ٹیسٹ میں بے حد میٹھے اور رسیلے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا شیپ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے اپنی قیمت کی وجہ سے جپان میں یوباری خربوزہ اس قدر مشہور ہے کہ لوگ اسے خاص موقع پر اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کو گفت دیتے ہیں یہاں تک کہ خاص تہواروں پر بھی لوگ ایک دوسرے کو جباری خربوزہ گفت میں دیتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بیسٹ انفو ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں